بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کے اندر چلایا ہے یہاں پہ ہم اندر چلایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ sente อง اندر کرنے کا معیر ہم نے اس کے اندر کھ راب کون سی لگانی ہے تو کراپ ہم اس کے اندر جو آج لگا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ ہم کراپ لگا رہے ہیں اونین کی پنیری آج ہم شفٹ کر رہے ہیں گلے رفع بھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اونین کی نرپنیری کے اوپر تو وہ پنیری جو تھی اونین کی ہماری تیار ہو چکی ہے وہ تقریباً چار دن پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب کے اوپر تو اونین کی پنیری ہماری تیار ہو چکی ہے تو ویڈ میکنگ یہاں پہ ہو چکی ہے اور آج ہم اس کے اندر سوینگ شروع کر رہے ہیں اونین کی تو اونین کی ماشاءاللہ آج ہماری جو پنیری شفٹ ہونا شروع ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آج ہم اونین کی پنیری شفٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر یہاں پہ پانی لگے گا پانی سے پہلے پھر ہم نے اس کو جو بیسک اپنا فٹی لیزر دینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کون سا فٹی لیزر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو آج ہم اس کے اندر جو فٹی لیزر ایڈ کر رہے ہیں بیسک ڈوز جو ہوتی ہے زمین کے اندر کراپ کی وہ آج ہم اس کو دے رہے ہیں پارکڑ کے حساب سے دو بیگ ٹیل فاس کے ٹیل فاس دو بیگ پچاس کیجی کا ایک بیگ ہوتا ہے تو دو بیگ ہم دے رہے ہیں سو کیجی پارکڑ کے حساب سے ٹیل فاس ہم نے اس کے اندر کیرہ کی ہے پہلے یہاں پہ ہم نے بیڈ نکالے ہیں بیڈ نکالنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر کیرہ کرا دیا ہر اوڑ کے اندر ہم نے کیرہ کرایا ہے تاکہ ہر کھیل کے اندر فٹی لیزر پورے حساب کتاب سے جو ہے نا وہ پہنچ سکے فٹی لیزر ہر اپنا پودے کے حساب سے یہ پلار دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ سوئنگ آج شروع ہو جائے گی یہاں پہ بھی سیم کنڈیشن ہے یہاں پہ ہم نے بیڈ میکن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم اونین کی پنیری شیفٹ کھا رہے ہیں پانی شروع ہو چکا ہے لگنا اس کراپ کے اندر تو میں آپ کو پنیری دکھاتا ہوں جو اونین کی ہماری تیار ہے جو ہم اپنی پنیری نکال کے لے آئے ہیں اپنا نرسی ایریا سے فیلڈ کے اندر تو یہ پنیری ہے ہماری اونین کی جو آج ہم شیفٹ کھا رہے ہیں اپنا اس کے اندر اپنا فیلڈ کے اندر شیفٹ کھا رہے ہیں یہ پنیری ہے پنیری کو ہم نے جھڑ سے نکالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ جھڑ سے نکلی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ جلدی جھڑ پکڑ کے انشاءاللہ اپنی گروت پہ آ جائے گی کیونکہ یہ بلکل ہم نے جھڑ سے نکالا ہے پنیری کو تو پنیری لگانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو فنجی سیڈ لازمی اس پر اپنا کرنی پڑتی ہے فنجی سیڈ سے تو فنجی سیڈ جو ہم نے اس کے اوپر اپلائی کیا ہے کیونکہ جیسے ہم نے جھڑ سے نکالا ہے تو اس کو فنگس جو لگتا ہے وہ جھڑ سے ہی لگتا ہے تو جھڑ سے فنگس کو بچانے کے لیے ہم نے فنگا سے بچانے کے لئے جو ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا ہے جس دوائی سے وہ میں آپ کو پتا دیا چلوں وہ ہم نے انٹریکال انٹریکال ہے ایف ایم سی کی سیجنٹا کی وہ انٹریکال سے ہم نے اس کو تمام جتنی بھی ہماری پنیری ہے ہم نے سب کو اس سے ٹریٹمنٹ کیا ہے انٹریکال سے تاکہ جو فنگا کا ایشو ہے وہ فیلڈ کے اندر اس کو نہ آسکے تو باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیبر نے بجائی شروع کر دی ہے اس کی اپنا اونین کی تو یہاں پہ پانی لگ چکا ہے پانی لگنے کے بعد پھر ہم نے کالس کو پانی لگایا تھا آج ہم اس کے اندر جو ہے وہ اپنیری شیفٹ کرنا شروع کر دی ہے تو جو ہم بجائی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں چار انچ چار انچ کا فاصلہ جو ہوتا ہے چار انچ پہ ہم اس کا سیڈ لگا رہے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں جو ہماری یہ پانیری ہے جتنی بھی پانیری ہے دوبارہ میں بتا دوں یہ جاڑ سے نکالے گئی ہے اونین کی پانیری اور اس کو فنگا سے بچانے کے لیے ہم نے اس کے اندر جو فنجی سیڈ ہے انٹراکال تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بجائی ہماری شروع ہو چکے اونین کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند دے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا حضر نیاز خان میرانی پھر عزو تب تک اللہ